اسلام علیکم میں ہوں ماریا جدون اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ میوز ناجن بہت سے بنگالی دوستوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ پاکستان کا پہلا آئین جو 29 فروری 1956 کو بنایا گیا اس کے آرٹیکل 214-1 کے مطابق بنگلہ زبان کو ارگو زبان کے ساتھ ساتھ پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا یہی بجہ ہے کہ 1956 کے بعد پاکستانی قرارنسی یا ڈاک ٹکٹو کو دیکھیں تو ہمیں اس پر بنگلہ زبان صاف لکھی نظر آتی ہے جب 1947 میں پاکستان بنا تو اردو زبان کو قومی زبان قرار دیا گیا حالانکہ اردو زبان مشرقی یا مغربی پاکستان میں کسی بھی صوبے کی زبان نہیں تھی اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان دینے کا مقصد یہ تھا کہ یہ زبان پورے ہندوستان میں سمجھی جاتی ہے اور مسلمان اسے قرآنی حروف تحجی میں لکھتے تھے جبکہ ہندوستان کی براہمن اشرافیہ اردو کو دیونہ گری رسم الخط میں لکھتے تھے اور اردو کو ہندوستانی یا ہندی زبان کہتے تھے بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ برسغیر میں اردو کے عروج کا آغاز مشرقی بنگال سے ہوا اور سرزمین بنگال پہ اسلافی مدارس کے طفیل عربی و فارسی زبان کے شانہ بشانہ اردو بھی پروان چڑھیں دلی پر جب نادر شاہ نے حملہ کیا تو اردو کے عدبہ و شورہ نے باکسرت مرشد آباد یعنی مغربی بنگال کا روح کیا اور انہیں وہاں عمرہ کی مہمان نوازی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ سرپرستی سے مستفید ہونے کا موقع ملا بنگال میں علی وردی خان کے دورے حکومت میں اردو خوب پروان چڑھیں یاد رہے کہ نواب علی وردی خان وہی تھے جن کے نوا سے نواب سراجد دولہ نے ان سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی جبکہ کہا جاتا ہے کہ نواب سراجد دولہ نے اردو اور فارسی دونوں زبانوں کی کوپ سرپرستی کی نواب سراجد دولہ کے دربار سے وابستہ دو بھائی قدرت اللہ اور فرحت اللہ شاعر اردو کی بہت زبردست شاعر تھے کسی بھی ملک کی قومی زبان سبائیت سے بالاتر ہو کر ایسی زبان رکھی جاتی ہے جو پورے ملک پہ سب جی جاتی ہو اور پورے ملک کو جوڑ کر رکھے یہی وجہ تھی کہ جب پنجاب پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حکومت تھی تو ان کی سرکاری زبان فارسی تھی جبکہ سکھوں اور فارسی کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا پشتو زبان کے ساتھ جنون کی حد تک محبت رکھنے والی پاکستانی سیاسی جماعت عوامی ناشنل پارٹی کی جب پہلی حکومت بنی تو عبدالولی خان نے پشتو کی بجائے اردو کو اپنایا آج بہت سے لوگ اردو اور بنگلہ زبان کے خلافات کا ذکر تو کرتے ہیں مگر یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ انیس سو چھپن کے بعد بنگلہ زبان پاکستان کی قومی زبان بن چکی تھی اور پاکستان کے کرنسی نوٹوں حتیٰ کہ بانی پاکستان قیدیعظم محمد علی جنہ اور ان کی بہن فاطمہ جنہ کی خبروں پر بنگلہ زبان لکھی ہوئی ہے یہ بھی یاد رہے کہ بادر ملک محترمہ فاطمہ جنہ وہی خاتون ہے جن کا بنگلہ بندو شیخ مجیب الرحمان بہت احترام کرتے تھے اور ان کی صدارتی الیکشن مہم خود چلاتے تھے آج کوئی آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ پاکستان کے مختلف انیورسٹیز میں بنگلہ دپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں اور جن میں بنگلہ زبان پڑھائی اور سکھائی جاتی ہے آج پاکستان کے بیل حکومت سے وائٹ نیوز بنگلہ کے نام سے ایک دیجٹل چینل کا بھی آغاز ہو چکا ہے اور اس وقت اب اسی چینل پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی